دوستوں اچھا دیکھنا ہر کسی کا سپنا ہوتا ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی باڈی اچھی ہو اچھی دیکھیں جس کے لئے وہ جم میں محنت کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس محنت سے بچنے کے لئے اس میں بھی بے ایمانی کر جاتے ہیں اور باڈی بنانے کے لئے شارٹ کٹ طریقہ اپناتے ہیں اور اسٹریرویڈ اور دوائیوں کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے وہ اچھے دیکھنے کے جگہ اور بسورت لگنے لگتے ہیں اور اپنی باڈی کو خراب کر لیتے ہیں تو آج آپ کو بتائیں گے ایسے ہی پانچ باڈی بیڈڈر باڈی بیڈڈر تو انہیں نہیں گئیں گے پانچ لوگ کے بارے میں تو ہماری ویڈیو میں اینٹ تک بنے رہیے لیٹس گیٹ سٹارٹڈڈ دوستوں بے سے تو باڈی بنانے کا شک جوان لڑکو کو ہی ہوتا ہے لیکن پچاس سال کے ورد والدیر سکارٹو کو بھی باڈی بنانے کا شک جو سوار ہو گیا لیکن انہوں نے اپنی باڈی بنانے کے لیے انجیکشن کے استعمال کیا انہیں اس کے استعمال سے انہیں باری دکت کا بھی کوئی ڈر نہیں تھا انہیں تو بس لوگوں کے موں سے اپنے آپ کو مانسٹر بلوانا تھا جیسے کی وہ اس انجیکشن کے استعمال سے بن بھی گئے لگتا تین سال تک اس کے استعمال کرتے ہوئے ان کی باڈی اس ترقی ہو گئی اور ڈاکٹر کے منع کرنے پر بھی انہوں نے اس کا استعمال بن نہیں ہو گیا انہیں تو مزہ آ رہا تھا اپنی فوٹوز اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر ڈال کر واوائی لکھنے میں روماریو ایلویز روماریو ایلویز نے چھ مہنے تک تو ایمانداری سے جم میں محنت کی جب انہیں لگا کہ ان کی باڈی پر خاص اثر نہیں پڑا ہے تو انہوں نے اس جم کے باڈی بیلڈرز کو دیکھ کر سوچا کہ مجھے تو ان کی جیسی باڈی ہی بنا نہیں ہے تو ایلویز نے سنتول ناماک سبسٹن لینے کی ڈھان لی سنتول جو کی فیڈ کا بنا ہوتا ہے اس کا تیس پرسنٹ ہی باڈی ایبزورپ کر پاتی ہے اور باقی کا سنتر پرسنٹ فیڈ باڈی میں ہی پڑا دیتا ہے کچھ سالوں کے لیے جس کا استعمال کرنے سے ان کی باڈی ایسی ہو گئی ہے اس کا لگتہ استعمال کرتے رہنے سے وہ فیڈ ان کی باڈی میں جبتا گیا اور ان کی باڈی ہارڈ ہو گئی اور بھندی دیکھنے لگی ایک ٹائم پر ڈاکٹرز کو ان کی ہاتھ کاٹنے کی ضرورت میزو سونے لگی لیکن پھر آپریشن کر کے اس فیڈ کو باہر نکال لیا گیا اور آگے سے ایسی سبسٹینس خلوز نہیں کرنے کو کہا گیا سنور سلطان دوستو سنور سلطان عبود عاوی میں پیدا ہوئے اور وہیں بڑے بڑے ہیں انسان نہ ہی کلب جاتا ہے نہ ہی ڈرنک کرتا ہے نہ ہی اس کی کوئی بری عادت ہے اس کا خود کا اپنا ایک جم بھی ہے اسے جانوروں سے خاصا لگا ہوئے اسے بوڈی ویڈنگ اور بھی اسپورٹ میں کافی دلچسپی ہے اس کے پاس سائیکلوجی میں ڈگری ہے لیکن انہوں نے بھی بوڈی جلدی بنانے کے لیے تھوڑا ٹائم ہمانداری سے جم کرنے کے بعد دوائی لینا شروع کر دیجی جیسا کہ ان کی بوڈی کو دیکھ کر ساف سمجھ آ رہا ہے مصطفی اسمائل دوستو میں سے تو آپ کسی کی بوڈی کو دیکھ کر آرام جاتا سکتے ہیں کہ یہ مسل گین کرنے کے لیے کسی سبسٹینس کا یوز کر رہا ہے یا نہیں لیکن مصطفی اسمائل کا کیس اُلٹا ہے ان کی بوڈی کا شیپ ایسا ہے کہ کوئی بھی دیکھ کر بولے گا کہ یہ بوڈی بنانے کے لیے کسی سبسٹینس کا یوز کر رہا ہے مصطفی اسمائل سب سے بڑے بائی سیپس کا خطاب گینیس بک اوف ورلڈ ریکارڈ میں درج کروا چکے ہیں مصطفی اسمائل اکینا ہے کہ یہ ان کی ایسی بوڈی کڑی محنت اور ڈائیٹ کا کمال ہے لوگوں کو جب اس ریکارڈ کے بارے پتا چلا تو انہیں کافی غصہ آیا کہ کوئی کیسے دوائیوں کا استعمال کر کے گینیس بک اوف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروا سکتا ہے اور بات اتنی بڑھ گئی کہ انہیں جاپن جا کر فل بوڈی ایم آرائی سکین کروانا پڑ گیا اور اس ریپورٹ میں کسی میڈیسن کا نام اور نشان تک نہیں ملا مطلب مصطفی اسمائل کی یہ بوڈی نیچرل طریقے سے بنائی گئی ہے جسٹن جیڈ لکا جسٹن جیڈ لکا ایک ایمال ڈال کی طرح دکھتے ہیں جس کا راز یہ ہے کہ ان کی ابھی تک سات سو سرجری ہو چکی ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کتنا بڑا سر پھرائے اور اس نے اپنی سرجری کیوں پر اتنا پیسہ خرچ کیا ہوگا صرف فیم اور واوائی پانے کے لیے جسٹن پرفیکٹ بوڈی کی چاہ میں ایک کے بعد ایک سرجری کرواتے گئے جسٹن کچھ ہزار ڈالر خرچ کر کے اپنے بائیسے اور مسلز کو بھی امپلانٹ کروا چکے ہیں تو یہ تھی کچھ اچھی بوڈی بیلڈرز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے جیسے لائک شیئر اور سبسکرائب تر روح کرنا